مکامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بچی کھیلتی ہوئی نہر میں جا گری گرنے کا واقعہ مکامی لوگوں کا کہنا ہے مکامی لوگوں کے مطابق آٹھ بجے کا ہے مکامی لوگ بارہ بجے تک بچی کو اپنی مدد آپ کے تحت ڈھونڈتے رہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دی گئی ریسکیو کی ٹیمیں ابھی تک بچی کو تلاش کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ویہاری سے خبر شامل کریں گے جہاں پر فرانس میں گستا خانہ خاکوں کی اشارت کے خلاف ویہاری میں دار ارکم اسکول کے بچوں نے شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلی نکالی بچوں کے ساتھ اسادزہ کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی فرانس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا خانہ خاکوں کے خلاف پوری امت مسلمہ سراپہ اعتجاج ہے اسی سلسلے میں ویہاری میں دار ارکم سکول کے بچوں نے شان رسالت ریلی نکالی جو سکول سے شروع ہو کر پریس کلاب آ کر اختتام پذیر ہو گئی طلبہ نے اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اگر ہماری جانے بھی قربان ہو جائیں تو ہم جانے قربان کرنے سے دریگ نہیں کریں گے آپ کی شان میں گستاکی کرنے والے کسی بھی ریائت کے مستحق نہیں انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ فرانسیسی مسنوعات کا مکمل طور پر بائیکارٹ کرے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے دار ارکم سکول کے ڈائریکٹر تارک فاروق بٹی نے کہا کہ ہمارے بڑے کیا بچے بھی آقا کی حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں ہم امن پسند ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم بزدل ہیں ہمارا ایمان ہی تب کامل ہوتا ہے جب آپ حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اپنی جان اور اپنے والدین سے بھی بڑھ کر سمجھیں بچوں نے فرانس کے خلاف شدید نارے بازی کی جبکہ فرانسیسی صدر کا پتلہ بھی نظر آتش کیا گیا اور جوتے بھی مارے گئے خبر ہے پنڈی بھٹیا سے جہاں پر پنڈی بھٹیا کے گردوں نوا میں گیس کی بطرین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے سے تجاوز کر گیا سکھے کی میں شہریوں کا لاہور سرگوڈہ روڈ پر شدید احتجاج گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گوجرانوالہ میں پولس کا جرائم پیشہ ناصر اور منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے ٹریک ڈاؤن کے دوران تھانا پیپلز کالونی پولس نے چھے منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھے کلو گرام چرس برامت کا لی گئی ملزمان عرصہ دراز سے پیپلز کالونی اور اس کے گرد و نواح میں منشیات فروشت کر رہے تھے خبر شامل کرتے ہیں سبی سے جہاں پر ممتاز سیاسی سماجی اور قبائلی شخصیت زلعی صدر آل ٹرانسپورٹ ایسوسییشن آف تحصیل صدر بلوچستان عوامی پارٹی سبی ملک سادت خان بنگلزئی شہزادہ خوش سلوری السید البغدادی عبدالطیف الحسنی الشیخ القادری اور پیر سید محمد شاہ الحرار کا بنگزلزئی ہاؤس پہنچنے پر استقبال کیا گیا اور آخر میں پرتکلف زہرانہ دیا گیا جس میں پاکستان کے عظیم علماء و ناتکان شریک تھے آئیے دیکھتے ہیں سبی سے شاکت سولنگی کی یہ ریپورٹ ممتاز سیاسی سماجی و قبائلی شخصیت زلعی صدر آل ٹرانسپورٹ ایسسیویشن و تحصیل صدر بلوچستان عوامی پارٹی سبی ملک ساجد بنگلزئی نے شہزادہ غسل ورہ السید عبداللطیف القادری کا بنگلزئی ہاؤس میں پہنچنے پر استقبال کیا اور اپنے میمان خانے میں باتشیت کی اور سبی اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا خیر کروائی آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا اور علی و دائی سلام بھی پیش کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شوکر سلنگی رائل نیو سبی سائیوال کے تھانہ شاہکورٹ کے نواہی گاؤں چونتی سے چودہ ایل میں شادی سے انکار پر فائرنگ کر کے نوجوان لڑکی کو قتل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں رانہ زرفکار سرور بیورو چیف سائیوال سے سائیوال دھانہ شاہکورٹ کے نواہی گاؤں چونتی چودہ ایل میں شادی سے انکار پر کھیتوں میں کام کرنے والی راشتہ بی بی کو چک نمبر چالی کے بی بورے والا کے رہشی شخص غلام مستوہ نے آ کر راشتہ بی بی کے ساتھ دبردستی کرنی شروع کر دی موقع پر موجود خواتین نے شور مچانا شروع کر دیا جس سے لوگوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر مستوہ نے راشتہ بی پی پر فائرنگ شروع کر دی جو کہ گونیاں لگنے سے موقع پر ہلاک ہوگی اور ملزم فرار ہو گیا رپورٹ سٹی بیورو چیف نانہ زرفکار سرور رائے نیوز سائیوال خبر شامل کرتے ہیں چیچہ وطنی سے جہاں پر تھانہ شاہکورٹ کے نوائی گاؤں چونتیس چودہ ایل میں شادی سے انکار پر اکیس سالہ لڑکی کا قتل کر دیا گیا ملزم نے فائرنگ کر کے جوان سال لڑکی کو قتل کیا ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھانہ شاہکورٹ کے نوائی گاؤں چونتیس چودہ ایل میں اکیس سالہ راشد بی بی کھیتوں میں دیگر خواتین کے ہمراہ کپاس کی چنائی میں مصروف تھی کہ بورے والا کے بی اسی دوران چالیس کا رہائشی ملزم غلام مصطفیٰ کھیتوں میں آ گیا اور مقتول کو زبردستی اسلحہ کے زور پر بازو سے پکڑ کر گسیڑتے ہوئے لے کر جانے لگا موقع پر موجود دیگر خواتین نے شور مچانا شروع کر دیا شور کی آواز سن کر قریبی کھیتوں سے لوگ اس طرف آئے ملزم نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو لڑکی پر پسٹل سے فائر کر دیا راشدہ بی بی فائر لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گئی ملزم اسلحہ لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ایس ایچو تھانا شاکورٹ ماجید اشفاق موقع پر پہنچے پولیس نے ناش قبضہ میں لے کر ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دی گئی تھانا شاکورٹ پولیس نے مقتولہ کے والد محمد اکرم کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا پاک پتن سے خبر دیں گے میریج مارکی چیک کیوں کی پاک پتن میں نون لیگی ایم پی اے میا نوید نے اسسٹنٹ کمیشنر کو اغوا کر لیا مسلح ملزمان کا ساتھیوں کے امراہ ایسی کو نامعلوم مقام پر لے جا کر بدترین تشدد تھانا سیٹی پولیس نے نون لیگی ایم پی اے میا نوید اور والد سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اسسٹنٹ کمیشنر خاور بشیر حکومتی ہدایت پر ون ڈش ایک کے خلاف ورزی کر رہے تھے جس پر لیگی ایم پی اے میا نوید علی کی میریج مارکی میں پہنچ سے تو وہاں پر موجود ایم پی اے میا نوید علی نے دیگر مسلح ساتھیوں کے امراہ اسسٹنٹ کمیشنر کو بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اغوا کر لیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے اے سی کو نامعلوم مقام پر تشدد کا نشانہ بنایا اور سرکاری جرمانہ بک اور جرمانے کی رقم بھی چین لی جس پر اسسٹنٹ کمیشنر کی منت سماجت پر انہیں تھانا سیٹی میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا تھانا سیٹی پولیس نے اسسٹنٹ کمیشنر کی مدیت میں نون لیگی ایم پی اے میا نوید اس کے والد رانہ احمد علی اور پولیس کانسٹیبل سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس نے مقدمے میں نامزد پولیس کانسٹیبل کو بھی گرفتار کے لیا ہے جبکہ ایم پی اے سمیت دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ رائل نیوز میاں والی کی روکڑی ہاؤس میاں والی میں سابق ایمین نے ہمیر حیات خان روکڑی سے خصوصی ملاقات ہوئی ان کے والد محترم سابق صبائی وزیر محروم گل حمید خان روکڑی کی سیاسی زندگی اور ملکی خدمات پر خصوصی ڈاکومنٹری ریپورٹ تیار کرنے پر اتفاق ہوا مزید جانتے ہیں میاں والی سے نمائندہ رائل نیوز عبدالقیوم خان نیازی کیس ریپورٹ میں میاں والی رائل نیوز میاں والی کی روکڑی ہاؤس میاں والی میں سابق ایمین نے ہمیر حیات خان روکڑی سے خصوصی ملاقات ان کے والد محترم مرہوم سابق صبائی وزیر گلہمید خان روکڑی کی زندگی اور ان کی سیاسی قدمات پر ایک خصوصی ڈاکومنٹری فیلم تیار کرنے پر اتفاق تحصیلات آج سابق ایمین اے سابق زری نازم سینئر نیف صدق سکودہ ڈوینین پاکستان مسئلی نون ہمیر حیات خان روکڑی سے رائل نیوز میاں والی نے خصوصی ملاقات کی علاقائی اور ملک احلات پر گفتو کے بعد ان کے والد محترم مرہوم گلہمید خان روکڑی سابق صبائی وزیر سابق زری نازم کی سیاسی جنگی پر خاص راکومنٹری فیلم تیار کرنے پر اتفاق کیا گیا جس میں روکڑی خاندان سمیت زلہ بارکی ممتاز سیاسی روکڑی گروپ کی شخصیات سمیت تم تاثرات بھی اس راکومنٹری میں خصوصیتوں پر شامل کی جائیں گے جس کے لیے تمام تر پروگرام کو فینل ترتیب دے دیا گیا ہے جس کی ریکارڈنگ کا بیقید آغاز رائل لوس میاں والی روکڑی اس سے شروع کرے گا خصوصی رپورٹ کے ساتھ عبدالکنی خاندان نیازی رائل لوس میاں والی کوٹ ادو میں ایم پی اے سردار نیاز خان گشکوری کے بیٹے کی شادی کے ولیمہ کی تقریب میں سو کے قریب پارلیمانی شخصیات اور ہزاروں مہمانوں نے شرکت کی مزید دیکھتے ہیں ازر امین کی اس رپورٹ میں سینامہ کوٹ ادو میں ایم پی اے نیاز احمد خان گشکوری کے بیٹے کی شادی کے ولیمہ میں تمام پارٹیوں کے سو کے قریب پارلیمنٹیرین نے شرکت کی پنڈال میں کئی ہزار آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی تھی ہر خاص وعام کو ایک ساتھ کھانا کھلا کر ایم پی اے نیاز احمد خان گشکوری نے جنوبی پنجاب میں ایک نئی تاریخ رکم کر دی ولیمہ میں سارے ملک سے آئے ہوئے مہمانوں نے نیاز احمد خان کے بھرپور انتظام کو سراہا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس ایونٹ کو یادگار قرار دیا میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی ٹین کا یہ میرا شادی الحمدللہ پدرہ دن سے یہ ایونٹ شروع ہے اور اللہ پاک ازاد کا کرم ہے خاص کر میرے علاقے کے نوجوان بزرگ کیونکہ میرا تیسرا ولیمہ تھا اور میں نے پورا اور حال سب دوستوں کو دعوت دی تھی کوشش کیا ہے کہ غریب امیر کو اکٹھے بٹھا کے کھلاؤں اور اللہ کی ذات کا بہت احسان ہوا ہے خاص کر میرے پارلیمنٹیرین سیوان سیاسی علاقے کے محززین وغیرہ سب سو سے زیادہ پلس دوست آئے ہوئے ہیں یہ میرے لئے بہت بڑے ازاز ہے یہ تاریخ گواہ ہے کہ کسی جگہ پہ اتنے پارلیمنٹیرین کبھی کسی جگہ پہ نہیں گئے تو میرے لئے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے اور خاص کر میرے ٹیم جتنے میرے ساتھ منیجمنٹ جنہوں نے کیا ہے میرے بزرگ بہت ساری ٹیمیں تھیں میں ان کا نام اگر لیتا جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور میں ان کا بے پناہ مشکور ہوں جو اتنے بڑے ایویٹ کو انہوں نے پروائیڈ کیا اور صحیح ٹائم پہ منیجمنٹ کی اور میں ان سب کا مشکور ہوں کہ یہ سارے پروگرام اگر آج میں سرکھ ہوا ہوں تو کم کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ٹیم کا بہت اچھا کردار تھا اور ان لوگوں کا اور ان دوستوں کا اور نوجوان بزرگوں کا جنہوں نے میرے ساتھ منیجمنٹ کی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں کہ ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن محمد بلال قیوم کی سربراہی میں کہانہ پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے بتیس سالہ شہری عاصف رحمان کو اگواہ کے بعد قتل کرنے والے دو سگے بھائی آقیب اور سلامت کو گرفتار کر لیا مزید جانتے ہیں سمینہ شفیقی اس ریپورٹ میں ایس پی موڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن محمد بلال قیوم کی سربراہی میں کہانہ پولیس نے کاریوائی کرتے ہوئے بتیس سالہ شہری عاصف رحمان کو اگواہ کے بعد قتل کرنے والے دو سگے بھائی آقیب اور سلامت کو گرفتار کر لیا ملزمان کو شبہ تھا کہ مقتول عاصف رحمان ان کے بہن کے ساتھ نجائز مراسم تھے جن کا ہی نہیں رنجز تھا ملزمان نے عاصف مقتول کو اپنے گھر بلایا اور کھانے میں بہوشی کی دواء ملا کر اسے کھلا دی ملزمان آقیب اور سلامت نیم بہوشی کی حالت میں مقتول عاصف رحمان کو مور سائیکل پر بٹھا کر قصور لے گئے ملزمان نے مقتول عاصف کو پکی حویلی کے قریب نالہ پر جا کر گلہ دبا کر قتل کیا اور ناش نالے میں پھینکر فرار ہو گئے ملزمان پر مقتول کے بھائی کی مدیت میں کھانا کانا میں اغوا کا نامزد مقدمہ درج تھا ایس ڈی پیو کانا سرکر اکرام اللہ خان اور انچارج انویسٹیگیشن کانا سگر بٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا مقتول عاصف رحمان کی ناش مرامد ہونے کے بعد ملزمان آقب اور سلامت نے قتل کی وارداد کا اعتراف کر لیا یہ عمر قابل ذکر ہے کہ مقتول کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف زلہ قصور میں بھی درج تھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے قتل کی وارداد میں ملاوث ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباز دی گئی اور تعریفی اصنات کا اعلان بھی کیا گیا کیمرامین ٹیم کے ساتھ سمینہ شفیر روائل نیوز اور اب رکھ کرتے ہیں وادی ناران کا جہاں پر موسم سرما کی پہلی برکباری کا آغاز ہو چکا ہے جس کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا ہے ناران سے آگے جانے والے راستے بابو سر ٹاپ سیاہوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے بولیٹر میں خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شاٹ بریٹ کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی